السلام علیکم ورحمت اللہ روزانہ اسلامی تاریخی واقعات دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں حضرت زکریہ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنہ نام کی ایک عورت تھی وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی اور اس کے شہر کا نام عمران ابن لسان تھا اور یہ سلمان علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی اور یہ بھی بزریا روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنہ عورت سے پہلے ایک بیٹی پائدہ ہوئی تھی سے بیاہی تھی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنہ جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہو گئی اور پھر دعا کی کہ یا رب میرے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیرے یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اس عمر میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا کرتے تھے پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے عمران کی بیوی کو حملتا اس نے نظر مانی کہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ خدا کی نظر ہے چنانچہ نو ماہ بعد اس نے ایک لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا اس حنہ عورت کا دل اس واقعے سے سست ہو گیا کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ بیٹا ہوتا اور بیٹی پیدا ہونے سے وہ نہ خوش ہوئی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی کیونکہ اس عمت میں لڑکی کو اللہ کی نظر کرنے کا دستور نہ تھا پس اس نے اپنا مو اسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے بیٹی جنی اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا حضرت حنہ نے بچی کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا جب بی بی مریم سات برس کی ہوئی تو ان کی ماں حضرت مریم کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس لیں گئی اور ان کو سلام کیا پھر کہا اے نبی اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصا کی خدمت میں دوں گی میں نے لڑکی کو جنم دیا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری لی یعنی کفیل ہوئے در حقیقت ان کی ماں نے خواب میں دیکھا اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر میں قبول کیا اور فرمایا اس کو مسجد میں لے جا کر رکھو مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکنا درست نہیں لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کر لیا ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی مریم کی خالہ تھی چنانچہ وہ ان کو پالنے لگی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا چنانچہ دن میں حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادت کرتی اور رات کو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ گر لے جاتے ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں ایک حجرے کے اندر بند کر کے کہیں چلے گئے جب ان کو یاد آیا تو اہ بری اور نہائید ہی افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ ایک لڑکی کو بے گناہ بوکا پیاسا کوٹڑی کے اندر بند کر کے آیا ہوں شاید کہیں مر نہ گئی ہو جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواہ وہ اقسام کے کانے اور میوے ان کے سامنے پڑے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں جب انہوں نے نماز سے فراغت پائی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ کانہ اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور ان کو کون لائیا وہ بولی یہ کانہ اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں رزق وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اس واسطے بے حساب کہا کہ یہ کانہ بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے اس کے بعد فرشتوں نے کہا اے مریم تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے اے مریم تو بندگی کر اپنے رب کی قرآن پاک میں واقعہ اس طرح ہے مفہوم یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب اس نے اپنے رب سے چھپکے چھپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے برنے کے بعد اپنے ترابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمناب بھی کسی کو نہیں کیا زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑاپے کے انتہائی زعف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بلکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں کہنے لگے میرے پروردگار میرے لئے کوئی علامت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تیرے لئے علامت یہ ہے کہ بہوجود بلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا اب زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارے کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالی کی تذبیح بیان کرو اے یحیاء میری کتاب کو مضبوطی سے تاملے اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دانا یہ عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی وہ پرہزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جب وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگیں بلا میرے ہاں کیسے بچا ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں پھر دردزہ اسے ایک کجور کے تنے کے نیچے لے آیا بولی کاش میں اس سے پہلی ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بسری ہو جاتی اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ ارزدہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کجوریں گرا دے گا اب چین سے کھا پھی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لی ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی مریم نے اپنے بچے کے طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے بات کیسے کریں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوات کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکست اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے یہ ہے صحیح واقعہ عیسی بن مریم علیہ السلام کا یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے اللہ تعالی کے لئے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بالکل پھاگ ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ